وزارت خزانہ ملازمین کو چوبیس کروڑ کا عزازیہ دیتے پکڑی گئی عزازیہ کابینہ سے پولیسی کی منظوری کے بغیر ادا کیا گیا تھا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ میں انکشاف ملک کے سرکاری شبازات کے مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنانے کی ذمہ دار وزارت خزانہ نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور کابینہ کی جانب سے پولیسی منظور کیے بغیر اپنے ملازمین میں چوبیس کروڑ روپے بطور عزازیہ بانٹ دیئے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف یہ عزازیہ تنخواہوں میں شامل نہیں کیا گیا تاکہ انکم ٹیکس نہ دینا پڑے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مالی سال دوہزار بائیس سے تیس کے دوران فائننس ٹیویئن نے عزازیہ کی آدائیگی کی مد میں چوبیس کروڑ ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار اناسی روپے خرچ کیے اور ہر ملازم کو اس کی چار بنیادی تنخواہوں کے مساوی پیسے بانٹے گئے ہیں ریپورٹ میں یہ رقم واپس لینے کی سفارش کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق عزازیہ کا مطلب ایک سرکاری ملازم کو خصوصی کام کے معافضے کے دور پر دی جانے والی متواتر یا غیر متواتر ادائیگی ہے تاہم کوئی بھی کام جو سرکاری ملازم کے عام فرائز کے دائرے میں آتا ہے اسے خصوصی کام نہیں سمجھا جا سکتا فائنس ڈیوین کے آڈٹ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈیوین نے مالی سال دوہزار بائیس تہ تیس کے دوران عزازیہ کی ادائیگی کی مد میں چوبیس کروڑ ایک لاکھ سرسٹھ ہزار اناسی روپے خرچ کیے مزید مشاہدات یہ ہیں نمبر ایک کابینہ کی منصور شدہ پالسی کے بغیر چار بنیادی تنخواہوں کے مساوی عزازیہ دینا خواہد کی خلافرزی ہے نمبر دو یہ عزازیہ کراس چیک کی یا پھر پیس لپ میں دینے کی بزائے ڈی ڈیو وینڈر نمبر 3005932 کے ذریعے دیا گیا تھا نمبر تین عزازیہ کو تنخواہوں میں شامل نہیں کیا گیا تھا یعنی ملازمین کی سیلری سلپس کے ذریعے ادائیگی نہیں کی گئی جس کی بنا یہ تھی کہ ٹیکس لپ کم ہو جائے اور انکم ٹیکس اداننا کرنا پڑے رپورٹ میں اس خیال کا اظہار کیا گیا ہے کہ کابینہ کی منظور شدہ پولیسی کے بغیر عزازیہ دینا نہ صرف انتظامیہ کی سنگین کو تاہی ہے بلکہ وزرعظم کی ہدایت اور فائنانشیل مینجمنٹ اور پنسپل اکاؤنٹنگ افسران کے تیش شدہ اختیارات خلافرزی ہے رپورٹ کے مطابق فائنانس ڈیو وینڈ نے وضاحت کی کہ مالی سال 2022 تا 23 کے دوران تین مواقعوں پر فائنانس ڈیو وینڈ کے ملازمین کو چوبیس کروڑے ایک لاکھ سرسٹھ ہزار اناسی روپے کا عزاز یادیا گیا جس کی تفصیلات یہ ہیں نمبر ایک اگز 2022 میں پیس لپ کے ذریعے دو لاکھ بیس ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے کی رقم یعنی فائنانس ڈیو وینڈ کے باقی ماندہ ملازمین نمبر دو مئی دوہزار تیس کے مہینے میں نو لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اکسٹھ روپے کی رقم پیس لپ کے ذریعے یعنی سب قدوش ہونے والے فینیس سیکٹری کی طرف سے دی گئی نمبر تین دو سو ارتس ملین آٹھ سو ستاون ہزار نو سو انیس روپے کی رقم یعنی چار ماہ تک کی بنیادی تنخواہ کے مساوی بجٹ ازازیہ وزیر خزانہ نے بحثیت چیئرمن ای سی سی خدمات کے اعتراف میں ادائیگی کی ہدایت کی ای سی سی کی جانب سے مورخہ یکم جولائی انیس سو چھانوے کو کیے گئے فیصلے کے تحت گریڈ ایکس اور باعث کے افسر کو ازازیہ دینے کے لیے خصوصی منظوری حاصل کرنا ہوتی ہے جبکہ گریڈ ایک تا بیس کو ازازیہ دینے کی اجازت ہے اس مقصد کے لیے وزیر خزانہ سے بطور چیئرمن ای سی سی منظوری لی گئی تھی فیننس ڈی وی اے نے مزید کہا ہے کہ فیننشل مانیجمنٹ این پاورز آف فرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ریگولیشن دوہزار ایکس کے ذریعے سیریل نمبر تریسٹھ مقررہ پولیسی کے مطابق ازازیہ کی ادائیگی کی اجازت دیتا ہے کابینہ نے اکتیس مائی دوہزار اٹھارہ کے اپنے فیصلے کے ذریعے ہدایت کی کہ ازازیہ کی گرانٹ کے لیے نئی پولیسی منظوری کے لیے نو منتخب حکومت کو پیش کی جائے وزیراعظم نے سونہ اپریل دوہزار بیس کو فیننس ڈی وی این کو کابینہ کے سامنے ازازیہ سے مطالق فولیسی پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فیننس ڈی وی این نے ای سی سی کے سامنے فولیسی پیش کی جس پر کمیٹی نے تین جون دوہزار بیس کے جلاس میں غور یا منظور کیا تھا پیرول سسٹم ہر مہینے کی کس تاریخ کو چلتا ہے جبکہ بجھٹ ازازیہ عموماً ہر مالی سال کے جون کے آخری ہفتے میں منظور کیا جاتا ہے اے جی پی آر کے پیرول سسٹم کے ذریعے ازازیہ حاصل کرنا ممکن نہیں لہٰذا اے جی پی آر نے مالی سال کے آخری دنوں میں ڈی ڈی او کے ذریعے نخد ادائیگی کی منظوری دی ریپورٹ کے مطابق بجھٹ ازازیہ سے دس ویسا تک ٹیکس منہ کیا گیا ہے تاہم آڈٹ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتظامیہ کا جواب نا قابل قبول ہے کیونکہ ازازیہ کابینہ سے پالسی کی منظوری کے بغیر ادا کیا گیا تھا مزید برا ای سی سی نے اپنے فیصلے میں مخصوص مدت کے لیے ازازیہ منظور کیا تھا کیونکہ فیصلے میں مستقبل کی ادائیگیوں کا کوئی ذکر یا ہدایات نہیں تھی ای سی سی کے کام کاج میں ازازیہ دینے کا منڈٹ شامل نہیں ریپورٹ میں وزرعظم سے سفارش کی گئی ہے کہ جو اضافی رقم ادا کی گئی ہے وہ واپس لی جائے